اسی کے لئے خدا نے جنت بنائی ہے اسی کے لئے نمات جنتی ہیں اس دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اس ظاہر کو بعض اوقات یہ ظاہر انسان کے لئے ایک بد بن جاتا ہے عجیب و غریب واقعات ہیں ہیں واقعی انسان بعض اوقات یہی مجازی شہرت مجازی عزت کے جو حقیقی عزت نہیں ہے مجازی شہرت کے حقیقیت میں شہرت نہیں رکھتا یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی میں بہت بڑا خطیب علامہ اور یہ اور وہ اور شہرت رکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ مجاز پرستی یہ مجاز جو ہے اس کے لئے بد بن جاتا ہے اسی کی حفاظت میں ساری زندگی اب لوگوں کو نہیں پتا کہ حلال کمار حرام کیسے کیسے زندگی گزار رہا ہے یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ نے آپ کے ساتھ بھی یہ مخلص نہیں ہے کم از کم انسان کو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اپنے آپ کے لئے اگر کچھ کر رہا ہے تو خالصہ تن آپ کو سوارنے کے لئے کہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا آپ کچھ اور سمجھتا رہا ہے اور جس وقت موت قریب ہوگی جب عالم برزخ میں جائے گا عالم قبر میں جائے گا روز محشر میں جائے گا تو اس وقت اس کو پتا چلے گا اچھرا میں اصل میں یہ تھا میں تو یہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو بڑا پرہزگار خدمت گزار دین کا یہ تھا ہاں اس وقت حقائق سامنے آ جائیں گے یہ اس وقت ہے جب انسان موت نہیں آتی جب موت آئے گی حقیقت انسان کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ تم یہ اس انسان ہے عالم برزخ میں تو یہ ہے عرض محشر کو تو بہت سی ہمارے پاس روحیات ہیں اور آیات قرآنی کا مفہوم بھی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بعض انسان جب جائیں گے روز محشر کو تو روز محشر میں ہی راز کھل جائیں گے وہ چھپے ہوئے انسان ظاہر جائیں گے اور کہیں گے یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو چھپاتا تھا اور دھوکہ کھایا ہے اپنے ظاہر سے اور ظاہر میں اپنی زندگی گزار دی ہے کہ یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ ہوں ظاہری طور پر میں زندگی گزار دی ہے ظاہر میں وہاں دنیا میں یہ تھا اور حقیقت اس کی دنیا میں یہ تھی لہذا انسان کو اپنے آمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ میں کیا ہوں اس کے برقس ایک اور روایت بھی ہے یہ حدیث پہمبر ہے کہ یعنی خدا کو پہچاننے کا وسیلہ کیا ہے مرفت نفس یعنی آپ نے آپ کو پہچاننا ہے آپ نے آپ کو پہچاننا ہے یعنی جو حقیقت میں ہیں وہ آپ نے آپ کو پہچانے اگر آپ نے پہچان لیا یقین کریں آپ خدا وند مطال آپ کو توفیق دے گا طاقت دے گا آپ خدا کو پہچان لیں گے مرفت خدا کا وسیلہ ہے مرفت نفس ایک اور حدیث اس کو بلکل برعکس ہے اور وہ دعا کے طور پر جو ہے معصوم سے تلقین ہوئی ہے وہ دعا کی جملے یہ ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک ایک پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر اگر تُو نے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا اے خدایہ مجھے نبی کی معرفت عطا کر اگر نبی کی معرفت نہیں ہوگی تو حجت خدا کی معرفت امام کی معرفت نہیں ہوگی خدایہ مجھے امام کی معرفت عطا فرما اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا مجھے تیرا دین نہیں ملے گا اگر معرفت امام نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر کہاں سے شروع ہو رہا ہے یعنی اگر دین کو پہچاننا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور انسان کامل بننا چاہتے ہیں تو اس کا وسیلہ کیا ہے معرفت خدا ہے معرفت خدا وسیلہ ہے معرفت نبی کا معرفت نبی وسیلہ ہے معرفت امام کا معرفت امام وسیلہ ہے معرفت دین کا معرفت دین وسیلہ ہے عمل کا اور عمل وسیلہ ہے انسان کامل ہونے کا اس طرف جائیں تو اس طرف ہے اور وہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں نفس کو پہچانے تو نفس کو پہچاننا وسیلہ ہے معرفتِ خدا کا اور معرفتِ خدا اس طرف جائے ابھی درست ہے ظاہر ہے دونوں طرف سے جس طرف سے بھی آئیں گے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اصولِ عقائد ایک ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور یہ علم اور معلومات اور یہ چند استلاحات یہ حقیقتِ معرفت نہیں ہے یہ حقیقتِ معرفت تو الفاظ ہیں جو میں بور رہا ہوں ان کی کوئی حصیت نہیں یہ بولتا ہے اس کے بعد لفظ فنا ہو جاتا ہے لفظ حفظہ میں فنا ہو جاتا ہے اس کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے اگر میں لکھ بھی دیتا ہوں کسی کتاب کو کوئی بہت بڑی دین کی کتاب لکھتی اصولِ دین کی کتاب لکھتی تو یہ کتابت ہے یہ خطوط ہیں خطوط جو ہے آپ کو بتا ہے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ نکتوں سے بنتا ہوتا ہے اور نکتہ کو خود وجود نہیں ہے مجازی ہم نے ادھر لگایا ادھر لگایا خط بن گیا خط سے ایک کلمہ بن گیا کلمہ سے ایک جملہ بن گیا جملہ سے جو ہے وہ مطلب نکل آیا یہ سب کے سب جو ہیں یہ حقیقتِ توحید نہیں ہے حقیقتِ توحید وہ ہے کہ جس کی انسان کا عمل اور کردار گواہی دے کہ خدا واحدہ لا شریک ہے خدا کے علاوہ میں کسی کو اپنا معبود ماننے کے لئے تیار نہ ہوں نہ میرا گھر میرا معبود ہے نہ میرے نفس میرا معبود ہے نہ میرا علم میرا معبود ہے نہ میرا مقام میرا معبود ہے یہ سب بود ہیں اور انسان اس بود پرست وہ بود پرست تھے پیمبر نے ان کو سمجھایا اور ہمیں بھی سمجھانے کے لئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس اور خواہشات نفس کے نفس کو نبود مان لو اور اس کی پرستے جو دی چاہتا ہے وہ کیے جا رہے ہیں یہ نہیں جانتے اور یہ نہیں معرفت رکھتے کہ دین کیا کہہ رہا ہے اور میری زندگی کیسی ہے آیا میری زندگی دین کے مطابق عمل میرا توحید کے مطابق ہے یا نہیں ہے حقیقی توحید یہ ہے خدا بند مطال ہمیں اس حقیقی اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کرنی چاہیے البتہ اتنا جلدی نہیں ہے کہ آپ ایک رات میں یا ایک محفل میں یا ایک گفتگو سن کر جو ہے آپ اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے اور پہچاننے کے بعد آپ سیدھا کر لیں گے یہ ایک رات یا ایک مہینے یا ایک لمحے کی بات نہیں ہے جو اس مقام پہ پہنچے ہیں انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے زندگی کا چوالیس سال تک پچاس سال تک اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی اس کا ایک پراسس ہے انسان شروع تو کر دے انسان کم از کم ارادہ تو کر لے کہ آج کے بعد میں نے آپ کو ٹھیک کرنے پہچاننا ہے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں آیا واقعین میں متعقی ہوں آیا واقعین میں عدالت ہے مجھ میں آیا واقعین میں ظاہر میں جس طرح ہوں اسی طرح باطن میں بھی ہوں جس طرح جلوت میں ہوں اسی طرح خلوت میں بھی میں متعقی اور پرہزگار ہوں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا جس طرح آپ کے ساتھ معاملات عدالت کے ساتھ انجام دیتا ہوں اسی طرح گھر اور بچے بیوی اور رشتہ دارے اور بھائی بھی اسی طرح ہیں مجھے عادل سمجھتے ہیں یہاں انسان کا پتہ چلتا ہے اگر زوجہ حضرت کے ساتھ جمعہ خطبہ ہے اگر زوجہ سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کیا ہے کہتا ہے بڑا بدتمیز اور بہت فیراؤن ہے وہ کیوں کہتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے کچھ ہوتا ہوتا ہے گھر میں فیراؤن ہوتا ہے واقعا صدام ہوتا ہے حقوق تو چلو حقوق نہ دیتے معاشرے میں جس سنف کو بیچارہ بنا رکھا ہے اور ایک ایسی سنف مان رکھا ہے جس سے صرف اور صرف دنیا کے کام لینے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے بعض معاشروں میں ایسے ہیں بعض گھرانوں میں ایسے ہیں ایسی فکر رکھتے ہیں حقوق نہ دیتے نہ دیتے کم از کم ظلم تو نہ کرتے جسمانی تشدد ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے حق چھینہ جاتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہ کہاں کی صیرت امیر المومنین ہے یہ کہاں کی شیعت ہے یہ کہاں کا اسلام ہے جہاں بھی ہوں کوئی بھی ہو شخص خالقی کائنات ہمیں چلوت اور خلوت ظاہر اور باطن میں سیرت امیر المومنین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احاد موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا الہ اللہ هو الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علا قدام رکم اللہ فی محکم کتابه بسلات علا نبیه وحبیبه فقال تعالیما لکم وتشریفا لسفیه ان اللہ وملائکتہ يسلون علا نبیه یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علا محمد وعالی محمد اللہم صلی علا سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا امام المسلمین علی بن عبی طالب صلوات اللہ علیہ وعلا سیدت النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا الحسن المجتبہ وحسین شہید بکربلا والی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی ومحمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی اللہم سلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والدغیان حادم بینیت الشرک والنفاق حاصد فروع البغی والشکاق صلوات اللہ وسلام علیہ ہم اجمعین برمحمد و آل محمد صلوات عرض خدمت یہ تھا کہ انسان کو اپنے حقیقی انسان کو پہچاننا چاہیے نفس کا دھوکھا اور نفس پرستی اور ہواہ نفسانی کی اتباع انسان کے لئے بڑی خطرناک ہے بعض اوقات انسان اسی ظاہر پرستی میں گزار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حقیقت میں یہی ہوں اور اس سے بڑا خسارہ نہیں ہے کہ جو حقیقت میں نہیں تھا اس کو بچاتا رہا اور جو حقیقت میں تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کو بچانا چاہیے تھا جس کی بقا کا انتظام کرنا چاہیے تھا جس کی پرورش کا انتظام کرنا چاہیے تھا اس کا کیا نہیں ہے اور جس کا کیا ہے وہ حقیقت میں یہ تھا نہیں تو ساری زندگی زیا اور نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور اسی چیز کو امیر المومنین اس خطبے میں بیان کر رہے تھے کہ جس کو چند ہفتوں سے یہ بیان کر رہا ہوں اور یہاں تک پہنچے تھے کہ امام نے ارشاد فرمایا وَآخرُ قَدْ تُسَمَّ عَالِمًا اور اس کے بعد جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے وہ جاہل ہے چند جہالتوں کو جہلا سے لیا ہے اور ہمیں دھوکہ اور فرار دے رہا ہے اور اس ممبر پہ اور اس مقام محراب میں کھڑے ہو کر جو لوگوں کیا کرتا ہے گمراہ کرتا ہے علم نہیں رکھتا علامہ ہے میں کہہ رہا ہوں وہ ظاہری انسان علامہ ہے لیکن حقیقت میں علم نہیں ہے ظاہد ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں ظاہد دنیا پرستے وہ امام فرما دے اس کے مقابل میں ایک وہ نفس پرست ہے ایک وہ نفس کی مخالفت کرنے والا ہے ایک وہ چہرہ دکھایا انسان کا ایک چہرہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے لیکن عالم نہیں ہے جہالتوں سے اس نے جو ہے جہالتوں سے جہالتیں لی ہیں اور لوگوں کو دو خط کر رہا ہے اور یحوون قبیر الجرائم کہتا ہے کہ میں شبہات میں توقف کرتا ہوں کوئی فیصلہ کوئی حکم کوئی فتوہ صادر نہیں کرتا فیہا واقعا انہی شبہات میں زندگی گزار رہا ہے یہ آج جس دور میں آپ زندگی کر رہے ہیں آپ کی اور ہم سب کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے کسی کو بھی دیکھنا ہے اس کے ظاہر کو نہ دیکھیں اور ظاہر پر ہاں البتہ وہ الگ بات ہے نماز و امامہ تو اس کا اور مسئلہ ہے لیکن اس سے حد کرز کر رہا ہوں ظاہر جس کا اچھا ہے اس کے پیچھ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس نے کوئی گناہ نہیں دیکھا امام جماعت و جماعت اس کے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے امیر المنفرط میں آپ کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے آپ کے پاس بصیرت اور علم ہونا چاہیے کہ یہ شخص کیسا ہے اور وہ شخص کیسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھوکھا دے رہا ہو جن شبہات سے وہ کہتا ہے میں توقف کرتا ہوں انہیں شبہات کو کیا کرتا ہے فتوہ دیتا ہے بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ حقیقت ہے یہ غلط ہے وَيَقُولُ آتَذِلُ الْبِدْعَةَ کہتا ہے کہ میں نے بیدعتوں کو چھوڑ دیا ہے میں نے غلط باتوں کو چھوڑ دیا ہے وَبَيْنَهَا اِزْتَجَعَا وہ جو کہتا ہے کہ میں نے غلط باتوں کو چھوڑ دیا ہے انہیں غلط باتوں میں ہی رہتا ہے غلط باتیں ہی بیان کرتا ہے فَسُورَةُ سُورَةُ اِنسَانِن ہم علموان فرنتا ہے اس کی شکل تو انسانوں والی ہے ماسک میں تبدیلی نہیں آئے گی شکل عالم دین والی ہوگی لیکن بابا سیرت ہونا چاہیے اس کی گفتگوسو پہچانے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آیا اس کے پیچھے اس کی بات کی قرآن و حدیث و علماء حق اس کی تعاید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جہاں سو ایک طرف ہے اور ایک ایک طرف ہے سو نے قرآن کو نہیں سمجھا اس ایک نے سمجھ لیا ہے اور وہ بھی تقوی کے پہاڑ جنہوں نے اپنی زندگی سوائے خدا کے ایک لمحہ بھی خدا سے ہٹ کر گزارنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سو ایک نینانوے ایک طرف ایک ایک طرف ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ سو ٹھیک ہے نینانوے ٹھیک ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے فَسُورَةُ سُورَةُ انسان وَالْقَلْبُ وَقَلْبُ وَحَيْوَان شیکلس کی انسانوں والی ہے لیکن قلب حیوانی ہے دل میں حیوانیت ہے حیوان کیا ہوتا ہے حیوان کی سب سے بڑی خوش کہ وہ اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے دوڑے چلا جاتا ہے فَلَا يَعْرِفُ بَابَ الْحُدَا فَيَتْتَبِعَهُ وہ ہدایت کے دروازے کو جانتا ہی نہیں ہے وہ ہدایت کے قریب ہی نہیں گیا تاکہ اس کی اتباع کرے وَبَابَ الْوَلَا بَابَ الْعَمَا فَيَسُدُّ عَنْهُنَا ہِي اندھیروں کو اور گمراہی کو پہچانتے تاکہ اس سے بچ سکے نہ ہدایت کا علم ہے نہ گمراہی کو جانتا ہے فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ یہ جملہ آپ کے اور ہمارے لئے فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے گھر کے پیچھے اولاد کے پیچھے شہرت کے پیچھے کس کے پیچھے کہاں جا رہے ہیں آپ یا خدا اور محمد و آل محمد کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس شخ کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جو پہرے اہلِ بیت ہے جو پہرے محمد و آلِ محمد ہے اینا توفکن تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو اور کہاں چاہ رہے ہو والعالم قائمتن والعیات و واضحتن عالمِ ہدایت ہدایت اور رمارہ نمائی قائم ہے اپنی جا کر ہدایت کرنے والے موجود ہیں ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں ہدایت ختم ہو گئے اور حادی ختم ہو گئے ہیں بلکہ ہمارا کا تو حادی برحق حجت خدا اب بھی موجود ہیں والعیات واضحتن حق کی نشانیاں واضح ہیں کون حق کو بیان کرنے والا ہے اور کون باطل کو والمنار و منصوبتن حق کے منار بڑے دور سے انسان کو پتا ہے نظر آتے ہیں کہ کہاں کون حق پرست موجود ہے اس کی تلاش میں جائیں فائن ایتا ہو بیکم چونکہ وقت ختم ہے جملہ یہ خطبہ تمام نہیں ہوا انشاءاللہ عرض کروں گا بس آخری گزارش یہ تھی ایک دو منٹ میں میرے محترم کہ ہم جیسے امیر المومنین فرما رہے ہیں فائنت ازہب ہو کہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو کس کی پرستش کر رہے ہو کہیں غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں خدا کی پرستش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کی پرستش کر رہے ہیں اپنی خواہش نفس کی ہوتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہی خطبہ جمع یہی جماعت کی امامت کرانا میرے لئے دو راستے ہیں یا خدا کے لئے ہیں یا اپنی شہرت کے لئے ہیں اگر شہرت کے لئے ہیں تو وہی ہے کہ جس کی نفس پرست اور ظاہری انسان حقیقت میں ہیوان اگر خدا کے لئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب ہے یہ حقیقت کو پہچانتا ہے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھے خطبے میں کہ ہماری سب سے بڑی آج کی مشکل یہ ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ روزی مشکل ہے فلا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے اصل مشکل یہ ہے ہماری اٹیچمنٹ میں نے ایک مثال بھی دی تھے دوارہ نہیں دورانا چاہتا کہ جہاں ہماری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو بہت سی چیزوں سے حق کو حقیقت سے ہمیں روکتی ہے جو حقیقت ہے نہ ہم بولتے ہیں ظاہرے اگر بولیں گے تو پھر لوگ تو اتراز کریں گے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ اگر یہ حقیقت ہے تو تم فلاں کام کیوں کر رہے ہو فلاں کام کیوں نہیں کرتے ہے نا ایسے ہی ہے حقیقت کو بیان کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے پھر انسان کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ہا ہے حقیقت ہماری اٹیچمنٹ بہت سی چیزوں سے میں نے ایک مثال دی تھی آئے بھروجرتی اور اس کے ایک مباحثی کی ایک اور میں دیکھ رہا تھا ایک واقعہ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ہمارے بہت بڑے عظیم فلاسفی جس کا لقب ہے ملہ صدرہ اور یہ ملہ حادی سبزواری کے نام سے بھی مشہور ہے یہ ایران میں نیشہ پور کے ساتھ ایک جگہ ہے سبزوار یہ وہاں کا ایک اس کا مدرسہ تھا یہ مدرسے کا پرنسپل تھا ارز کر رہا ہوں کہ یہ تمہیں مثال کے طور پر عالم دین ضروری نہیں ہے کہ عالم دین ہی یہ کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا نہیں ہم عوام پر بھی یہ کام ضروری ہے ہم بھی ایسے ہی بنیں تو پھر سیرت امیر المومنین ہے یہ مدرسے کا پرنسپل تھا دیکھا کہ میری شہرت بہت ہو گئی ہے لوگوں کو مرجع بن گیا ہوں لوگ ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں کوئی پاؤں دبا رہا ہے کیا کیا جہاں جاتا ہوں لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا ہی شہرت تو میرے لئے بھت نہ بن جائے میں اسی شہرت کی ساتھ اپنی زندگی نہ گزار دوں کہیں ایسا نہ ہو کسی مدرسے میں بیٹھا رہوں اور یہ شہرت بڑھتی رہے اور مجھے بھی غرور آ جائے اور میں بھی یہ شہرت پرست بن جاؤں رات کی تاریکی میں ملہ صدرہ جس نے وہ کتاب لکھی ہے نازم کی صورت میں فلسفہ کی کتاب ہے پھر اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے شرح منظونہ یہ بھی اسی ملہ صدرہ نے لکھی ہے بڑی عجیب ہے یعنی بڑے بڑے فلسفی اب بھی حوضہ جاتے علمی آئے شیعہ میں اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور بڑا وقت لگتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اتنی گہری میں باتیں ہیں تو یہ چھوڑ کر چلے رات کی طریقے مدرسہ چھوڑا پرونہ سے لباس پینا نکل گیا گوم ہو گیا صبح وطالب الم اٹھے پرنسپال نہیں ہیں جناب غیب ہو گئے ہیں ملہ صدرہ تلاش کی ادھر پوچھا ادھر بھاگ کوئی خبر نہیں ہے دودھراز ایک علاقے میں جا کر تھکا ہوا کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد ایک مدرسے میں جا کر پوچھتا ہے کوئی مدرسہ ظاہر ہے کہ ملہ کی دور جو ہے وہ پھر مسجد تکی ہوتی ہے یہ ملہ واقعا ملہ تھا ایک ملہ ہم کہتے ہیں یہ انگریزوں نے بدنام کیا ملہ کو وہ نہیں تھا واقعا ملہ تھا گھوتی عظیم شخصیت تھی جا کر مدرسے میں تھوڑی در کے لیے بیٹھ جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے مدرسہ گندہ ہے کچھرا پڑا ہوا ہے مدرسے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے قسم سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ صرف سنانے کے لیے تھوڑی ہیں جھاڑو اٹھا لیا وہاں جا کر جو کچھرا صاف کرنا شروع کر لیا طالب علم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے بڑا اور پرانے سے کپڑے پہنے اور جھاڑو دے رہا ہے کہا کہ میں مسافر ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھا مدرسہ گندہ ہے تو میں نے کہا مدرسے کی صفائی کر دوں تو وہ متوجہ ہوئے جا کر اپنے پرنسپل کو بتایا تو وہ جو اساتی تھے ان کے پاس آگے کہا کہ ہمارے چند دنوں سے ملازم فوت ہو گیا ہے اس کی رہلت ہو گیا اور ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کام کریں گے یہ صفائی وغیرہ اور مدرسے کا تو کہا کہ کیوں نہیں اب ظاہر ہے اس کو تو سر چھپانے کی جب ہاں چاہیے تھے ملنا صدرہ کو کہا کیوں نہیں کہا ہم آپ کو کچھ دیں گے اور کھانا بھی دیں گا انہوں نے کہا کچھ بھی نہ دے تو میں تو یہ خدمات کرنے کے لئے تیار ہوں شروع کر دیا وہاں پر رہنا اور بڑے لمبے عرصے تک رہا اتفاق سے تلاش کرتے 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 جس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ ٹیلی فون تو تھا نہیں یہ چیز رائے تو تھے نہیں جرائے بلا تو ان کو پتا چلا کہ ہاں جگہ پر جو ہے فلاں مدرسے میں کافی عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد پتہ اللہ کہ فلاں اس قسم کی شکل کہ بڑھا پر میں انسان کی شکل جلدی نہیں بدلتی تو انہوں نے کہا کہ فلاں مدرسے میں دور دراز مدرسے میں ایک بڑھا اس طرح رہتا ہے جو عجز کیاب تلاش کر رہے ہیں شاید وہی نہ ہو جب یہ پہنچے وہاں اس کے رشتہ دار اور طالبین یا کچھ علمات تھے ساتھ دیکھا تو سبحان اللہ ملہ صدرہ ہے اور وہاں پر لگے ہوئے ہیں مدرسے کی خدمت میں دیکھیں شورت کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ ہمارے لئے وہ بت بن جائے اور ہم ساری زندگی اسی پر گزار دیتے ہیں کسی کو بچانا ہے اور اسی کو محفوظ رکھنا ہے کہا کہ یہ اٹیچمنٹ جو مدرسے کے ساتھ ہے یہ شورت ہے تو مجھے کہیں ایسا نہ ہو بت بن جائے چھوڑ گیا اور وہاں پر گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے پہچان لیا کہا آقا صاحب بہت ہو گئی اتنے عصے سے اب آپ نے آپ کو مار لیا ہے آپ واپس چلیں اب کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک دن مبایسہ کر رہے تھے اور بعد میں مبایسہ کرتے طالب علموں نے یہی پڑھ رہے تھے منظومہ پڑھ رہے تھے تو کوئی باس تھا ڈسکس تھا مسئلے کا تو یہ آپس میں اختلاف اس نے کہا یہ مطلب ہے اس نے کہا یہ مطلب ہے ملہ صدرہ سن رہا تھا یہ رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ انہیں دیکھا اس نے کہا کہ بچے مسئلہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے وہ ایک مرتبہ مجھوچے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے یہ تو جھاڑو دینے والا ہے یہ تو عام آدمی اس کو کیا پتا ہے ملہ صدرہ کی منظومہ کا کہ یہ مطلب ہے وہ پیچھے پڑ گئے کہا کہ آپ نے کہاں سے لیا کہاں سے لیا کہاں سے لیا کیا ہے آپ اس نے کہا میں آپ اسی جیسے ایک مدرسے میں رہتا ہوں اور میں نے طالب علم بیٹھتے ہیں بحث کرتے ہیں تو مجھے اس چیز کا علم ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے طالب علم سے شکا ہے کہا اس چیز کا مجھے علم ہے ہمارے مدرسے ہیں تو وہاں پر جو ہے بچے بیٹھ کر بحث کرتے تھے کہا ایک بچے نے کہا کہ ملہ صدرہ یہ منظومہ لکھ رہے تھے کاش کہ ملہ صدرہ اس کی شرح بھی لکھ کے جاتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی اس دماغ کھپا کھپا کے تھک جاتے ہیں جب یہ پیچھے آئے اور جانے کا ارادہ کر لیا تو ان دو بچوں کو بلایا کہا بچوں ادھر آؤ میں جا رہا ہوں میں ملہ صدرہ ہوں اگر منظومہ لکھے ہے تو اس کی شرح بھی لکھے جاؤں گا اگر خدا نے زندگی دی واپس پلٹ گیا اس مدرسے میں اور جا کر جو ہے اس منظومہ کی ملہ صدرہ کی شرح لکھی ہے اس نے کہ جو آج بھی اس کو پڑھ کر اس منظومہ کو سمجھا جاتا ہے فلسوے کی کتاب کو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اٹیچمنٹ بعض اوقات ہمارے لیے اس قسم کے مسائل پیدا کرتی ہے کہ انسان کے لیے مانے آ جاتی ہے کہیں انسان کی ضرورت ہے کہیں انسان کا وقت تقاضی کر رہا ہے کہیں مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہے مومنوں کی ڈیمانڈ نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان کو وہاں رہنا چاہیے کہ جہاں زیادہ خدا کے قرب کا وسیلہ ہے وہ کام وہ کام کرنا چاہیے خدا وند مطال ہمیں توفیقات میں اضافہ کرے علماء طلاب عوام جو خدمت کر رہے دین کی خدا وند مطال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خوص اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالسابر